اسلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ امیدہ خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پنجابی لائف سیل سیکرٹس میں ہوں پنجاب بن رہی تب یہ تھوڑی سی ناساز ہے کیونکہ گاؤں میں انچوائی کیا کھایا پیا تو وہ تھوڑا سا اثر ہو گیا تو جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری واپسی کا سفر ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور چلیں چلتے ہیں آج کی روٹین کی طرح تو جی ہماری صبح کی ابتدا ہوئی آج ہم نے سوچا ہے کوئی ہل کا ناشتہ کریں گے لائٹ سا کیونکہ روز پراتے کھا کھا کے اب تہنگ آگے تو وہ ریٹنگ ہو رہی تھی بہت تو آج ہم نے ایک ایک وائل ایگ اور ساتھ کے اکرز اور ساتھ چائے کہوں کا یہ بھی ناشتہ بہت مزے کا ہے سمپل سا دیکھیں کتنا مزے کا ناشتہ ہے تاکہ آپ دوپہر کو ہم کچھ کھا سکیں کیونکہ ہم نے واپس جانا تھا آج جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا لیکن ایک دن تو جانا ہی ہوتا ہے دوپہر کا کھانا کھا کے ہم نے نکلنا تھ یہ جی چائے ہے صبح کا ناشتہ ہمارا کمپریٹ ہو گیا اس کے بعد ہم ریڈی ہوئے تب تک لنچ بننا شروع ہو گیا تو جی یہ دیکھیں یہ جو جھولا ہے نا اس کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا صبح شام اٹھتے بیٹھتے جھولے پہ ہم جھولا ضرور لیتے تھے بہت مزا آتا تھا لیکس سیشن فیل ہوتی تھی تو یہ جی میرا اٹھنے کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا میں ریڈی ہو کے بیٹھی تھی لیکن جانا تو تھا ہم نے تو بہت انجوائے کیا یہ دن ہمیشہ بہ ہوتی یاد آئیں گے خوشی کے پل ہمیشہ جلدی گزر جاتے ہیں یہ دیکھتی ساتھ ساتھ تیاری ہو رہی ہے سارڈی نہیں ہے آپ نے دیان دیان سے اس کو پوراں سے پرڑنے چولا ہلکا کر کے یہ چکن کی میں آئی ہے ممی آپ نے جیس جیس ہماری ممی کہتی ہے جیس یہ کیا کہ ڈالا ہے آپ نے اس میں چینی کی ڈالی ہے پیاز ڈالا ہے اب بنیا ممارک ہے ڈالی ہے سکا ادرکہ ہری مرچ 30 سالی ممارک ہے سرل سامی کے پیدا کا کوئی کبھاو کیا مسالہ جب جار میں بکتا ہے وہ والا اور اس سب کو پریشن میں ڈال کے بکر کر دیا پھر سب کو پریشن میں ڈال کے بکر کر دیا جب گل گیا تو آپ نے ٹکیاں بنانی بہت مزے کی لگ رہی ہے ہاں جی کونڈے میں کوٹ کر ہم تو مشینوں سے کوٹ لیتے ہیں برینڈر چوپر سے میں تو مزا بھی نہیں آتا یہ کونڈے کی کوٹی بھی ہیں دوری ڈنڈا ہاں دوری ڈنڈے میں منجابیاں بھی تو ساتھ ساتھ سلتی ہیں ٹھیکی سے شامی پرائے ہو رہے ہیں تب ایک اوپر باہر سہر میں رکھے دیسی محول پنجابی لوگ یہ شامی میری مامی نے بنائے ہوئے تھے اس کی راستے بھی میں سے پوچھوں گی اور بعد میں وہ بھی اپلوڈ دروں گی یہ ٹھیکیاں بنینی ہیں مکھیوں سے گھبرانا نہیں ہے گاؤں آئے ہیں تو پر یہ مکھیوں تو آپ کو ملیں گی اگر مکھیوں نے کیا پر سے لے گاؤں آئے ہیں کھولی فضاء کھولے سہن کھے تو پھر ان پچاریوں نے بھی تو کئی نہ گئی پھرنا ہے چہروں میں تو ہم کمروں میں گھسلیں گی یہ جو دیکھیں انجوائے کریں تو جی دیکھیں ساتھ میری مامی جان نے جو چطنی تھی وہ کھونٹی میں بنائی جس کو ہم دوری ڈنڈا بھی کہتے ہیں تو دیسی طریقے سے چطنی بنانے کا اپنا ہی فلیور ہوتا ہے وہ جو بلینڈ کر لیتے ہیں شین سے اس کو کوئی فلیور نہیں ہوتا تو دیسی طریقے سے کھانا کھائیں تو کیا ہی مزا ہے منیو میں آج چکن پلاو تھا شامی کباب تھے ساتھ کسٹر تھا بہت ہی مزا آیا یہ دیکھیں جی شامی فرائے ہو چکے ہیں گاؤں میں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اتنا کھایا دیسی محول دیسی کھانے کے مزا ہی آگیا ان کے ٹیسٹ ان کا محول یقین کریں کہ تین چار دن ایسے گزرے کہ پتہ ہی نہیں چلا یہ کسٹر ہے جو کہ میری مامی نے بنایا ہے دیکھیں بنانا فلیور میں ہے اور اوپر اس کی سجاور دیکھیں کیک کے ساتھ اس کو سجایا گیا ہمیں پیارے گاؤں کے لوگ ہیں کتنے مہمان نواز ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرا ڈیلی کے بلوگ سے کہ کمتی مہمان نوازی ہو رہی ہے جی جی ایسی ایسیل ہمیشہ کی طرح میں نے اپنی پلیٹ تیار کر رہی تھوڑھ تھوڑھ سے پورشن بنا کے مزہ آتا ہے نا مزے لے کے کھائیں آپ رام رام سے اور پھر کھانے کے بعد چائے نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے سپ سپ سوڑھ سوڑھ کر کے ساتھ چائے پیئیں ساتھ گھپے چل رہی ہوں لیکن دل میں تھا کہ ہم نے واپس پی جانا ہے بہت مزہ آیا اب جی ہمارا سمان پہک ہو چکا تھا اب جانے کے لیے ریڈی تھے ہم تھوڑا سیکنڈ ٹائم میں نکلے تھے تاکہ ٹائم سے پہنچ جائیں بہت مزہ آیا جانے کو بالکل بھی موڈ نہیں تھا پر کیا کرے جانا تو تھا یہ جی ہمارا واپسی کا آج سفر شروع ہو گیا ہے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنے شہر اپنے گھر بہت انچائی کیا بہت مزہ آیا جانے کو دل نہیں کر رہا لیکن جانا تو ہے یہ گاؤں کے پل بہت یاد آئیں گے بہت یاد آئیں گے مہمان نواز لوگ سمپل محور سمپل کھانے ہریالی سادگی مٹی مٹی کی خوشبور یہ چیزیں کبھی نہیں بھولیں یہ دیکھیں گاؤں میں بھی کتنی جویلیمنٹ ہو چکی ہے لوگوں نے کتنے پیارے پیارے گھر بنا لیا ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ سب کو اسی طرح ہمیشہ کچھ رکھے ہو جہاں جا رہا ہے اپنے ذمہ میں رکھے سب کچھ ہی اب تو گاؤں میں بھی ملتا ہے بائی بی کیوں کیا پیزا کیا ہر چیز فاس فوڈ تک بہت بہت انجوائے کیا تین چار دن بہت اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ بھی نہیں چلائی یہ دیکھے تھے گاؤں کی سڑکے ہم جا رہے تھے مہور کو انجوائے کرے تھے لیکن اب گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے بہت سکھ دھوک تھی تو اتنا مزہ جیا ہم نے یادے لے کے پیار لے کے پھر جا رہے تھے پھر پتہ نہیں کب آیا جائے وہ بھی تو بہت سے گھر ایسے تھے جو ہمارے ملنے والے رہ گئے تھے لیکن انشاءاللہ ترہا نیکس ٹائم سے یہ دیکھیں کتنی سادگی ہے باہرین میں میرا خلق پودے لگائیں یہ لوگوں نے یہ ایٹو کی بار بنا کے کھیت ہے وہ سامنے بھٹا ہے جس میں ایٹے بنتی ہیں اس کا دھوا نکل رہا ہے یہ تو گاؤں کی ثقافت ہے میرے پیچھے آپ کو سبزی کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی میں بھائی سوبر جب کر رہی تھی سبزی والا بھی تھا گاؤں میں ایسے چیزیں چلتے ہی رہتی ہیں تو یہ دیکھیں کتنا پیارا محول تھا ضرور آپ نے بھی اس کو انجوائی کیا ہوگا آپ لوگ بھی اگر آپ کے گاؤں آتے ہیں ضرور جایا کریں کبھی کبھی تھوڑا اپنے لئے ٹائم ملتا ہے اور اپنے ان رشتہ داروں سے ضرور ملا کریں جو دور رہتے ہیں کبھی کبھی ان سے ملنا چاہیے پیار بڑھتا ہے جان پہچان ہوتی ہے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں ورنہ تو دور رہتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کی نوٹ پہ ہمارے آگے کہ ٹرولی جاری تھی کتنا ویسے خطرناک ہے کہ دن میں ایسی چیزیں جاری ہوں پیچھے پیچھے ہم تھے یہاں پہنچ چکے ہیں ڈائیو کے ٹرمینل پہ ہماری باس آنے والی تھی تو یہاں سے ہم لوگ جب بس آ جائے گی ویٹنگ ایریا میں تھے بس آ جائے گی تو ہم جائیں گے کلین یہاں کے انوائرمنٹ میں بہت دل کو خوشی ہوئی یہ سب چیزیں دیکھیں برگر دیکھیں تو میرے موہ میں بھی پانی آ رہا تھا لیکن اوری کھا کے اتنا فل ہو چکے تھے کہ ہمت نہیں تھی مطلب وہی بات ہے بیٹ فل تھا نیت فل نہیں تھی کتنی مزے کی بیگری لیکن ہم نے تھوڑے سے سنیک لیے اپنے لیے جو جاتے ہوئے راستے میں کھائیں گے انچوائے کریں گے تو جی یہ دیکھیں ہماری بس پہنچ چکی ہے بس اس میں ہم نے اب اپنا سامان رکھنا تھا تو اس کے بعد انشاءاللہ واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے بس اللہ حافظ اس گاؤں کو کہنے کو دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن جانا تو تھا ہی ہم بس میں بیٹھے ہیں یہ جہاں وہ کا ٹرمینل تھا جہاں ویٹنگ ایریا میں تھے تو جناب بس بیٹھ گئے واپسی کا سفر شروع ہو گیا یہ میری سیر یہاں بہت اچھی بس تھی بی آئی پی انوارمنٹ تھا دیکھیں جیس میں ایلیٹی تھی ایلیٹی تھی تو بس سفر سٹارٹ ہو گیا یادیں اچھی اچھی اچھے پل خوشی کے لمحے سب لے کے ساتھ جا رہے تھے انشاءاللہ ہمارا یہ سفر دو گھنٹے دس منٹ کا ہوگا اپنی حفاظت کو متے نظر رکھتے ہوئے اپنی حفاظتی سیٹ بیل مالی چیئے حکومت پاکستان قوانین کے حطابے بس میں سیگرٹ نوشی منا ہے طبیعت قراب ہونے کی صورت میں مومت بیک بس سے طلب کیے جا سکتے ہیں ہم آپ کے ارام دے اور محفاظت سفر کی امید کرتے ہیں شکریہ یہ جی میری ایلیڈی پہ موویز تھی جو انہوں نے فیڈ کی ہوئی تھی میں نے اوریڈی ساری دیکھی ہوئی تھی سمجھ نہیں آئی تھی کون سے دیکھوں ایک کے کھول کے میں نے ساری ٹرائے کی کہ جو اچھی لگتی ہے وہ دیکھتے ہیں ہیڈ فون ساتھ مل گئے تھے تو بہت سفر بھی بہت اچھا تھا یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ ٹرائے کی پنجابی موویز تھی بہت اچھی تھی یہ ٹرائے کی یہ اوریڈی میں نے دیکھی ہوئی تھی پھر اس کو میں نے چینج کیا پھر میں نے یہ والی ٹرائے کی یہ بھی میں نے اوریڈی دیکھی ہوئی تھی میں نے سوچا وہ دیکھتی ہوں ٹائم پہ چکز جائے گا جو میں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی تھی تو آخر کا ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ایک ایسے مل ہی گئی جو میں نے پہلے نہیں دیکھی ہوئی کافی اچھی فنی موویز تھی پنجابی موویز تھے ایسے بھی یہ سب چھیک ہو جائے صحت اچھی ہو جائے یہ ساتھ ساتھ سنیکس بھی جو ہیں کائے جا رہے تھے موویز کے ساتھ بلکل وہ ایک انوارمنٹ گھر والا تھا بلکل سناٹا خاموشی ہیڈ فون کانوں میں تھا اور ساتھ سنیکس انجوائی ہو رہے تھے بس سفر پہ رواں دواں تھے کتنی ریالی موٹر پہ جا رہے تھے تو دیکھیں سفر سٹار تھا ریالی تھی ساتھ ساتھ اچھا وقت پیچھے گزرتا جا رہا تھا یادیں پیچھے جا رہی تھی بہت انجوائی کیا اتنے ملنسار ہیں گاؤں کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ آپ کسی کے گھر بھی چلے جائیں تو آپ کو کھائے کی پیے بغیر نہیں جانے دیتے تو بس یہی وجہ تھی کہ بہت بہت انجوائی کیا اور بہت کھایا وہ لوگ ان کی مہمان نوازی ہمیشہ یاد رہے گی بہت سادھا لوگ ہیں سادھا محول میں رہنے والے تو جی ہم شہر میں انٹر ہونے لگے تھے لاہور میں پھر وہی شوروگل وہی ٹریفک وہی پلوشن سب کچھ وہی لیکن رہنا تو ہے نا تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالی جس کو جہاں رکھے بہت خوش رکھے کیونکہ رہنا تو وہی ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی بل بورڈ آپ کو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے شہر سٹارٹ ہو گیا ہے تو اچھا لگتا ہے گھر بھی آنا ایک تکاوت دور ہو جاتی ہے آپ اپنے فیملی کو مس کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی چیزیں ساتھ آتی ہی ہوتی ہیں جی ہم ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں تو بس یہاں سے نکلیں گے تو شہر پہنچ جائیں گے ہم شہر میں آ گئے ہیں تو بہت اچھا سفر تھا مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کہاں انجوائی کیا آپ نے کیا چیز انجوائی کی اگر چینل پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں پنجابی لائف سٹیل سیکرٹ کی نیم سے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کو آپ انجوائی کر سکیں بس پھر گھر آکے وہی روٹین دوبارہ شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں درائے راوی ہے سکا ہوا ہے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی ہی آئیں گے سارا ہم نے اپنی ثقافت کو اپنی چیزوں کو محفوظ ہی نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ حال ہو گئے ہیں سی ٹی میں آ چکے ہیں انٹر ہو چکے ہیں تو جی جناب آپ میں آپ کو کہہ رہی تھی ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو مل سکے نیکس وہی کوکنگ شروع ہو جائے گی پھر ڈی ٹو ڈی کی روٹین ہوگی جو جو جیسے جیسے میں کرتی رہوں گی آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی رہوں گی بس اپنے اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھا کریں اور پیار سے رہا کریں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب زندگی کی شام ہو جائے ہنس کھیل کے گزارا کریں خوش رکھنے کی کوشش کریں دوسروں کو تو آپ خود آٹومیٹکلی خوش رہیں گے ہر پل کو انجوائے کریں جیسا محول ہو جیسا وقت ہو اس کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں کیا فائدہ مو بنا کے بیٹھے رہیں وقت گزر جائے گا وہ وقت گزرا ہوا واپس نہیں آئے گا تو جناب اپنے سٹی میں آ چکے ہیں یہاں کی ٹرافک دیکھیں وہی شورو گل یہ جی دیکھیں اب وہاں سے میں نے ٹیکسی لی تو گھر کو روا دما ہے انشاءاللہ گھر پہنچائیں گے بہت گرمی تھی گرمیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں اور نہیں زیادہ سے زیادہ پییں تاکہ یہ فلو پیٹ درد کی بیماریاں یہ آپ کو نہ ہو سکیں دیکھیں کتنی ٹرافک ہے پتہ لگیا نا ہم شہر میں آ گئے ہیں تو یہ بھی ساتھ ساتھی چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں بس میری دعا ہے کہ اللہ اللہ صاحب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں تو جی ہم گھر پہنچ چکے یہ گاؤں سے میرے مامو جان نے کھیتوں میں سے فریش دھنیاں توڑ کے مجھے دیا تھا ایک دن پہلے اور دیکھیں یہ میں گھر لے آئی ابھی تک کتنا فریش ہے اس کی چٹنی بناوں گی اور اس کو پھر رمضان کے لیے فریز کر لیں گے گاؤں کے چیزیں ایک تو زیادہ دیر کے لیے فریش ہاتی کیونکہ اپنے اورگینک طریقے سے فوراں سے کھیتوں میں سے لی ہوتی ہیں وہ جگہ جگہ نہیں پہنچتی پھر ہمارے پاس نہیں آتی اس کو بس اخبار میں فولڈ کر کے رکھ لیں یہ مٹھائی جو میں نے وہاں سے لی تھی یہ دیکھیں بہت مزے کی تھی یہ جو برفی ہے لمبی سی یہ بہت مزے کی تھی بہت کم میٹھا تھا اس میں ایسے لگ رہا تھا اس کو چوز کے کھائیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک آپ کلفی کھا رہے ہیں بہت مزا ہے بہت انجوائے کیا آپنا بہت سارا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اسے میری ایڈیو کو لائک کرتے رہے اللہ حافظ اللہ حافظ